موسیقی تو فوٹین تھے پیسوڈ کی شروعات میں دنر کرتے سمیں ہان شنگ اور آنو نے ایک دوسرے کو اچھے سے نظروں میں رکھے رہا تھا پھر دنر ختم کرنے کے بعد واپس جاتے سمیں آنو زی فنگ سے ہان شنگ اور اس کے ریلیشنشپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی زی فنگ اسے بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت پرانی فرنشپ ہے اور بچپن میں ہم تینوں بیسٹ فرنڈ بھی تھے بٹ اب ہان شنگ کی ساری نظر زی فنگ کے پوزیشن پر ہے اور میں تمہیں یہی دکھانے یہاں پر لایا تھا آنو اس کو بولتی ہے یا زی فنگ کو نہیں لگتا ہے کہ اس اٹیک کے علاوہ بھی باقی سم میں شنگ کا ہی ہاتھ ہے تو زی فنگ اسے بولتا ہے کہ اگر ہے بھی تو مجھے پرابلم نہیں ہے تب تک جب تک کہ وہ میری فیملی یا قریب کے لوگوں کو افیکٹ نہیں کرتا ہے پھر آنو زی فنگ کو انکل نان سے ملنے کے لیے جانے کا ریمیمبر کرواتے ہوئے اس کے کالر ٹھیک کرنے لگتی ہے کہ بڑوں کے سامنے اچھے سے اور نیٹ کلین ہو کر جانا چاہیے وہی پر ہان شنگ ان کو کلوز دیکھ کر بولتا ہے کہ آخر بلی تھیلے سے باہر آتی ہی جا رہی ہے اور اس نے انو اور زی فنگ کے کلوز مومرز کو کیپچر کروانے پر کسی کو پہلے سے ہی لگا رکھا تھا جو اس سے ان کے پل پل کی خبریں دے رہا تھا اور ابھی بھی وہ ساری کی ساری پچر اپنی آنکھوں سے لائف دیکھ کر انجوائی کر رہا تھا اور اسی لیے اس نے انو اور زی فنگ کو اپنے پاس بھی بلایا تھا انکل نان کے جلدی سو جانے کی وجہ سے زی فنگ شنگ یان کے ساتھ کمپنی انجوائی کر رہا تھا اور اسے بولتا ہے کہ انکل نان جیسے سخت انسان کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ کبھی شدید قسم کے عاشق رہے ہوں گے تو شنگ یان اس کی حالت دیکھ کر بولتا ہے اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے زی فنگ اسے بولتا ہے کہ تم نے ایک بار پھر میرے من کا چور پکڑ لیا ہے شنگ یان کو پتا تھا کہ وہ جب بھی ٹربل میں ہوتا ہے کافی میں چمچ ہلاتا ہی ہلاتا رہتا ہے زی فنگ اپنے من کے چور پکڑ جانے پر اس سے بولتا ہے کہ میں اکثر سوچتا ہوں ہمیشہ کی طرح ابھی بھی یار تم مجھے مجھ سے زیادہ جانتے ہو واہو کیا بات ہے اور شنگ یان بولتا ہے کہ اس لیے تم نے کبھی خود کی فیلنگز کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تو وہ فوراں سے سے بولتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے ہمیشہ اپنی فیلنگز کو دل میں چھپا کر رکھا شنگ یان اس کو اپنی پوری سپورٹ دینے کیلئے تیار تھا اور زی فنگ بھی اس کے سپورٹ کرنے والی بات سن کر فوراں سے بولتا ہے کہ بس یار تم نے کہہ دیا اتنا ہی کافی ہے میرے لیے اب اگلا کام تو ہو نہ ہو پر تمہارا سپورٹ کرنے کا سن کر بہت اچھا لگا شنگ یان اس سے اس کے نیکس پلین کا پوچھ رہا تھا اور زی فنگ بولتا ہے وہ سب تو بات کی کام ہیں مطلب کنفیس کرنا وغیرہ مگر ایک بات پکی ہے کہ میں ہمیشہ سے اس کو پروٹیکٹ کروں گا چاؤ بیچارہ زیہن کو پٹانے پر لگا ہوا تھا اس سے اچھے سے سرف کر کے اس کا خوب دیان رکھے اس سے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتا تھا پر جب بھی زیہن کے سامنے بات کرنے لگتا ہے بولتا کچھ ہے اور مو سے نکلتا کچھ ہے ابھی بھی زیہن اس کو واپس جانے کا بول رہی تھی پر چاؤ کو بولنا تھا کہ مجھے آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور سرف کرنا ہے پر وہ زیہن سے کس اور حق مانگ رہا تھا اور زیہن کے دوبارہ سے کہنے پر حق لانے لگتا ہے کہ کچھ نہیں پھر زیہن اس کو اندر لے کر جانے لگتی ہے تو وہ بیچارہ بھی خوش ہو جاتا ہے زیفنگ اور آنون ٹرپ پر آئی سکول چلڈن اور ٹیچرز کے ساتھ امیوزمنٹ پارک کے ٹور پر تھے کہ اچانک سے بس میں بیٹھی پرینک پیڈم چیچی کی حالت بگڑ جاتی ہے وہ ہیلپ کے لیے ایمبلنس کو کال کرتے ہیں پر اس میں دیری تھی اور بس میں بھی کوئی نرس یا ڈاکٹر نہیں تھا جو ان کی ہیلپ کر سکتا اور ڈلیوری ٹائم ہونے کی وجہ سے آنون فوراں سے زیفنگ کو دور لے جا کر اس لیڈی کی ہیلپ کرنے کے لیے بولتی ہے کہ شیو فی کو دیکھتے ہوئے اس دن آنون کو زیفنگ نے بتایا تھا اس نے اپنی لٹل گوٹ شیو فی کی برت میں ہیلپ کی تھی زیفنگ اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ اینیمل تھی بٹ ہیومن بت میں زمین آسمان کا فرق ہے پر آنون اس کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیتی ہے اور پھر آنون سب کو بول کر بس میں سب کو آگے جا کر کور کرنے کو بولتی ہے اور سب لوگ ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور پھر زیفنگ اور آنون ایک گائنکالوجسٹ کے ساتھ کال پر کنٹیکٹ کرتے ہوئے سب مل کر اس تیچر کی ہیلپ کرواتے ہیں اور بیبی کی برت پر سب لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں آنون اور زیفنگ خود بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے یہ ایملنس کے وہاں پر پہنچ جانے پر اور اس لیڈی کے وہاں سے لے جاتے ہوئی ہے وہ اس کو بولتا ہے کہ جب یہ نننی فیری بڑی ہو جائے تو اس کو اس پارک میں ضرور لانا اور اس کے لیے لائف ٹائم فری ہے یہ پارک میں انٹری کیونکہ یہ پارک اس کا ہوم ہے اب سے اور ان سب ہی کے چلے جانے کے بعد زیفنگ اپنے پچھلے سیونیئر کی سٹرگل کو اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے آنون کو بولتا ہے کہ ایسے ہی جب اس کے فادر کے چلے جانے کے بعد اسے فیملی اور اپنے بزنس کو اکٹھے اچانک سے لوک آفٹر کرنا پر رہا تھا وہ بالکل ایسے ہی نروس رہا کرتا تھا جیسے کہ آج بیبی کی برت پر تھا اور اس کا پچھلے سیونیئر سے اپنے فادر جیسے سب کچھ کرنے اور سنبھالنے کا ہمیشہ سر دریم رہا ہے پھر آنو اس کو بولتی ہے کہ تم نے اپنے ڈیڈ سے بھی ایوند بہت اچھے سے سب کچھ سنبھالا ہے تم بہت ہی سٹرونگ ہو اور پرابلمز کو بہت اچھے سے فیس کرنا اور ان کو سال کرنا جانتے ہو تمہیں پتا ہے کہ تم ہر سیچیویشن کو بہت اچھے طریقے سے ہنڈل کر سکتے ہو تو اس تو آنو کی اپریسییشن دیکھ کر زی فنگ اسے بولتا ہے کہ ساتھ سال پہلے میں خود کو اکیلے سمجھتا تھا اور اب تو میرے ساتھ ہو مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے آنو بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر بولتی ہے کہ صرف ابھی کیوں بھائی میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہر قدم پر رہوں گا زی فنگ کو اس کے چھونے سے منمی تتلیہ اڑنے لگی تھی اور بچارہ بلش بھی کرنے لگا تھا جسے چھپانے کے لیے آنو کا ہاتھ چھوڑتے ہی موکہ اچھا سمجھ کر بوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ رات کو ڈینر پر چل سکتا ہے اور آنو کے ہاں بولنے پر اسے کہتا ہے کہ پھر تو زبردست ہو گیا چلو رات کو ملتے ہیں اور مجھے تمہیں کچھ بہت ہی خاص بتانا بھی ہے اور فوراں سے پہلے وہاں سے ہواں میں اٹھتا ہوا مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے کیونکہ اسے ابھی آنو کے سامنے یوں کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا تو آفیس واپس جا کر آنو سے کنفیس کرنے کی پریکٹس کرنے لگتا ہے کہ کیسے اسے پرپوز کرے گا اپنی فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرے گا پر اسے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تو کارڈ نکال کا اس پر اپنی فیلنگز لکھنے لگتا ہے اور دوسری طرف آنو بھی کافی ایکسائٹیڈ تھی اور اس پر اپنے پیرنٹس کو گھر لیٹ آنے کا ٹیکسٹ کر کے بتا رہی تھی اور اس کی خوشی کو ہمیشہ کی طرح برباد کرنے کھڑا تھا چپ چاپ سے اپنے مند میں لڑیاں ڈالتے دیکھتا جن کی طرح نازل ہوا چاہو جسے کچھ ایکسٹرا ہی خوشی چڑی ہوئی تھی اور آنو سے بھی زیادہ ایکسائٹیڈ لگ رہا تھا اسے کچھ بکس ہیں اگر کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اب یہ کبھی نہ کہنا میں تمہارا بڑی ہونے کے ناتے کبھی خیال نہیں رکھتا ہوں آنو بولتی ہے وہ سب تو ٹھیک ہے پر بکس ہیں کس چیز کی اور وہ سب ہی بکس تھی مین ٹو مین لاؤ سیم جنڈر ریلیشنشپ اور آنو کے بکس کو دیکھتے ہوئی ابھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایڈلٹ کنٹینٹ ہے جس کو آفس میں کسی نے دیکھ لیا تو ان کی خیر نہیں ہے وہ اس کو چھپانے لگتی ہے اور چاؤ کو بولتی ہے میں ایوی خوش ہو رہی تھی کہ کوئی اچھا کام کیا ہے لائف میں پہلی بار پر تم تو ہمیشہ کی طرح گدے کے گدے ہی نکلے ان کو مجھے دینے اور آفس لے کر آنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی پاگل انسان اور وہ ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ ان کی ہی تو ضرورت تھی تم ان کو اچھے سے ریڈ کرنے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بس اتنا کرنا کہ زیہن کے سامنے میرے لیے کچھ ایسا اچھا اور سپیشل سا بول دینا کہ بس جس کی وجہ سے زیہن مجھ پر فدا ہو جائے اور پھر ایسے ہی مزہ لیتے ہو یہ بولتا ہے کہ دیکھو فرینڈ ہی فرینڈ کے کام آتا ہے ہم دونوں ان بہن بھائی کو ایسے ہی ایک دوسرے کی ہیلک کر کے پاس سکتے ہیں اور آنو اس کی بیتوکی باتیں سن کر بولتی ہے کہ یہ سب گنج یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ مجھے ان سب کو ریڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے پر چاو اس کو بکس واپس کرنے سے روکنے لگتا ہے کہ فائلز کے زور پڑھنے سے ان کے نیچے پڑے فون پر زی فنگ کو کال لگ جاتی ہے اور زی فنگ اس کو کنیکٹ بھی کر لیتا ہے اور ادھر سے ان دونوں کی آپس میں چلتی ساری کی ساری کنورسیشن کو سننے لگتا ہے تو چاو بکس پر ہاتھ رکھے آنو کو بول رہا تھا کہ ان بکس کو ریڈ کیے بینہ اس کا اور زی فنگ کا ریلیشنشپ سکسیسفل نہیں ہو سکتا ہے اور یہ جانے بغیر کہ زی فنگ ان کی باتیں سن رہا ہے آنو اس کو بولتی ہے کہ ابے تو کیا بکواس کیے جا رہا ہے مطلب کہ بس کچھ بھی بولے جا رہا ہے ویسے میں اس کے اگینس تو نہیں ہوں پر مجھے گے ریلیشنشپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم اپنی بکواس اپنے پاس ہی رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا جب چاؤ اس کے سٹریٹ ہونے کا سنتا ہے تو اپنے ہاتھ فوراں سے صاف کرنے لگتا ہے پر آنو اس سے بولتی ہے کہ تم اچھے سے جانتے تو ہو کہ میں کبھی بھی سیم سیکس سے لیو نہیں کروں گا جسے زی فنگ بھی سن رہا تھا اور چاؤ اس کو بولتا ہے کہ پر تم جنرل مینجر یا وہ تمہارے ساتھ کیمپنگ پر اگٹھے ٹینٹ میں کلوز نہیں تھے کیا جس کو سن کر آنو اس کو بولتی ہے گدھے زی فنگ اس رات کو ٹھیک نہیں تھا تو میں صرف اس کی کیر کر رہا تھا کیا یہ سب بڈیز ایک دوسرے کے لیے اور برادر برادر کے لیے نہیں کرتا ہے تو اس کی بات سن کر چاؤ اس کو بولتا ہے پر تم نے میرے لیے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو آنو اس سے بولتی ہے کہ یاد کرو تمہیں کبھی اس کی ضرورت بھی پڑی ہو تم نے تو آج تک ایک ٹنشن بھی کبھی نہیں لی اور نہ ہی اس طرح کی سیچیشنز کو فیس کیا ہے زی فنگ کی اور تمہاری لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے جسے سن کر چاؤ بولتا ہے کہ ہاں واقعی میں ایسا تو ہے اور زی فنگ دوسری طرف سے یہ سب سن رہا تھا اور پھر وہ چاؤ کو بولتی ہے کہ اب یاد رکھنا میں اور زی فنگ صرف برادرز ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور چاؤ کے پوچھنے پر کہ اس نے زی ہن کے سامنے ان کے گے ہونے پر انکار کیوں نہیں کیا نہ اس نے اور نہ ہی زی فنگ نے تو وہ بولتی ہے کیونکہ میں نے اور زی فنگ نے زی ہن کو مجھ سے دور کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا اور پھر مجھے ایکسپلین کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا پر چاؤ کو تو آج اس کی سبھی باتوں پر پکا تھپا چاہیئے تھا اور پھر اپنا وشواس پکا کرنے کے لیے اس کے چیئر کے پیچھے کھڑے ہو کر اور اس سے بولتا ہے کہ اچھا تو تم سج مچ میں مانتے ہو کہ زیہن کو تم پسند نہیں کرتے ہو اور سیم سیکس میں بھی تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو آنو سر ہلا دیتی ہے اور جب چاؤ اس سے زی فنگ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ پکا جنرل مینجر کے لیے بھی تمہارے دل میں کوئی فیلنگز نہیں ہیں جسے سن کر اسے تھوڑی دیر کے لیے تو چپی لگ جاتی ہے پر اس کو ٹالنے کے لیے فوراں سے اس پر غصہ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ ایک بار کہہ تو دی ہے تم ایک ہی کوئیسٹن کو کتنی بار کروگی اور دوسری طرف ان کی سبھی باتیں سنتا زی فنگ جس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی بیچارے کے سارے سب نے ایک ایک کر کے چاؤ کے ہرس کوسٹن اور آنو کے آنسر کے ساتھ بہت چکے تھے چاؤ اپنے سبھی کوسٹن کے آنسر پار لینے کے بعد کافی ہیپی لگ رہا تھا تو آنو فوراں سے چاؤ کو ان سبھی بکس کو واپس لے جانے کو بولتی ہے کہ تم ہی انہیں اپنے پاس رکھو اور ان کو ریڈ کرو مجھے ان سب کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور ان کے خموش ہوتے ہی اور اپنے سبھی کوسٹن کے آنسر پار لینے کے بعد زی فنگ کال اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کال زی فنگ لگی تھی اور وہ ان کی سبھی باتیں سن چکا ہے اور اسی کے ساتھ زی فنگ کی سبھی کی سبھی فیلنگز ٹریش میں پڑی تھی اور بیچارہ چند سے ٹوٹے اپنے سبھی ڈریمز کے ٹکڑوں کو دیکھ کر ابھی ماتم کر رہا تھا پھر شنگ یان ینگ نانا کو اپنے سات برنچ پر بلاتا ہے اور وہ اس سے بولتی ہے کہ اگر اس نے انکل نان کے بارے میں بات کرنی ہے تو وہ سننا نہیں چاہتی ہے اور شنگ یان بولتا ہے کہ وہ پھر بھی سنائے گا کیونکہ انکل نان ان کی فیملی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہیں اور اس سے بولتا ہے کہ تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ میری فیملی بننا چاہتی ہو تو پھر سن لو مجھے اپنے سے بھی زیادہ پیارے میرے انکل ہیں اور اگر تم میرے انکل کو ہی ایکسیپٹ نہیں کروگی حالانکہ جن کے ساتھ تمہارا واحد اس دنیا میں ریلیشنشپ ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اور پھر اسے سمجھاتا ہے کہ وہ سب ایک مس انڈیسٹرننگ کی وجہ سے ہوا تھا اور تمہیں اپنے فادر سے دور رہنا پڑا اب اگر تمہاری موم اس دنیا میں نہیں بھی ہے تو اپنے فادر کو تمہاری ہیلپ کرنے کا چانس دو پہلے تو یانگ نانا اسے بہت زیادہ انکار کرتی رہتی اور اس کے کوئی بھی بات سننے کے لیے ریڈی نہیں تھی پر لاس پر کسی نے کسی طرح اس کی بات سننے اور اپنے فادر سے ملنے اور ان کی بات سننے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے کہ وہ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں زیہن آفس آ کر آنو کو بتاتی ہے کہ زی فنگ آفس میں نہیں ہے اور پچھلے پورے تین گھنٹے سے نہ تو وہ موم کی اور نہ ہی کسی اور کی کال کا انصر کر رہا ہے اور ان کی فیملی کا رول ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ ٹھیک ہو تو کال بیک کرنی ہوتی ہے اور اس کی موم زی فنگ کو لے کر کافی پریشان ہیں اس کی باتیں سن کر آنو کو شنگ کا خیال آتا ہے اور یہ کہ زی فنگ کہیں کسی ٹروبل میں تو نہیں ہے پھر وہ اسے پورے امیوزمنٹ پارک میں منیجمنٹ کے ساتھ مل کر سرچ کرتی ہے اور کہیں نہ پا کر اس کو لاس پر اس کے مونٹین پر جانے کا خیال آتا ہے اور وہاں جانے لگتی ہے مناتا ہے کہ مجھے اب اس بارے میں مزید کچھ بھی نہیں سوچنا ہے یہ سب صرف ٹیمپریری فیلنگز ہیں جب میں ان کو کنٹرول کروں گا تو میں دوبارہ سے نارمل ہو جاؤں گا اور تب تک آنا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایس یوزیلی اس کو بتائے بنا اس کے یہاں پر آنے اور کال پیک نہ کرنے پر اس کو ڈانٹتی ہے اور فلو میں اس کے مون سے نکل جاتا ہے کہ آئی لائک یو اور جب تک اسے خود سمجھ میں آتا ہے تیر کمان سے نکل چکا تھا اور کافی آکورڈ فیل کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اسی سبھی میں پھنسا ہوا زی فینگ جو کہ وہ مشکل خود کو رازی کر پایا تھا کہ وہ اس سب سے نکل جائے گا وہ بچارہ تو نہ جانے یہ ورڈ سننے کے لئے کب سے ویٹ کر رہا تھا یہ سن کر تو تھوڑی دیر کے لئے زی فینگ کی فیلنگز بھی سر اٹھانے لگتی ہیں اور اپنے کانوں پر بلیو نہ کرتے ہوئے وہ اس کے پاس جا کر بولتا ہے کہ دوبارہ سے کہو ابھی ابھی تم نے کیا کہا ہے اور آنو اسے ڈرتے ڈرتے بولتی ہے کہ میں نے کہا آئی لائک یو اور آنو کی بات سن کر اس کو تھینکس بولتے ہوئے کہتا ہے کہ آئی لائک یو ویری مچ ٹو اور آنو کو تو اپنے کانوں پر وشواس نہیں آرہا تھا کہ سچ مجھ میں زی فینگ نے اس کو ریپلائی دیا ہے اور آنو بیچاری بھی سب کچھ بھول بھال کر کہ وہ اس وقت کیا ہے بے ڈریمر بن جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تم نے کیا کہا مجھے لائک کرتے ہو اور زی فینگ بھی جو کہ ابھی اسی مومنٹ میں کھویا ہوا تھا کافی ایموشنل کھڑا تھا فلو میں بولتا ہے کہ ہاں میں بھی تمہیں بہت لائک کرتا ہوں اور اس سب کو سن کر آنو کے مند میں ابھی تتلیاں اڑنے ہی لگتی ہیں کہ زی فینگ کو آنو کی باتیں یاد آنے پر وہ ریورس میں گاڑی لگاتے ہوئی آنو کے سبھی کچھے ڈریمز کو بلکل اسی کی طرح چھن سے توڑتے ہوئے بولتا ہے کہ جیسے ایک بھائی کی طرح تم میری کیر کرتے ہو اور مجھے لائک کرتے ہو بلکل ویسے ہی اور پھر آنو یہ سب سن کر اپنا سر نیچے کر لیتی ہے کیونکہ اسے کافی سیڈ فیل ہو رہا تھا اور دونوں کے ایک دوسرے کو بتانے کے بعد بھی فیلنگز مند میں ہی قید رہ گئی تھی اور زی فینگ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے کہ آگے سے کبھی بھی تمہیں ٹروبل میں نہیں ڈالوں گا اور دیکھنا اب ہمیشہ بتایا کروں گا اور آنو جو کہ بھی شاگڈ میں کھڑی تھی اس کو بولتے ہوئی کہ اچھا اور اپنے سر کو اس کے سینے پر رکھ دیتی ہے اور زی فینگ اس بار اس کو چھونے سے کترا رہا تھا بیچارے نے ابھی ابھی تو بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا تھا آخر تو یہی پر فوٹین تھپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے تو بس تھوڑی سی دیری کے بعد بہت چل ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ